ڈراما سیریل گہٹا کی نیکس اپسوٹ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں آخر کار وہی ہوا جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا آخر کار سنہ کو طلاق ہو گئی حمزہ نے سنہ کو طلاق دے دی ہے اور نائلہ بھی اس بات سے بہت زیادہ پرشان ہے اور نائلہ کہتی ہے کہ تم اپنے گھر جلی جاؤ کیونکہ اب تمہارا اس گھر سے کوئی بھی دالک نہیں ہے حمزہ تمہیں طلاق دے چکا ہے نائلہ کہتی ہے کہ سنہ اگر تم پیار سے اس کے ساتھ رہتی تو ہو سکتا ہے کہ حمزہ کا دل نرم ہو جاتا مگر تم نے بھی اپنی انا کے آگے سب کچھ ہار دیا آج تمہیں طلاق ہو چکی ہے سنہ جو چلی تھی رانیا کی زندگی برباد کرنے کے لیے رانیا کی زندگی میں ساری مسیبتیں اور پرشانیہ لانے کے لیے لیکن آج یہ ساری مسیبتیں رانیا کے ہی سنہ کے ہی گلے پڑ گئی ہیں سنہ بہت زیادہ پرشان ہوتی ہے آخر کر یہ سب ہے بھی تو سنہ اور اس کی ماں کا ہی کیا درا سنہ نے بڑی مشکل سے حمزہ کو حاصل کیا تھا لیکن حمزہ کی محبت کو اور اس کے دل کو نہیں حاصل کر سکی پھر نائلہ سنہ سے کہتی ہے کہ تم ابھی کے ابھی یہاں سے چلی جاؤ اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی میں نہیں چاہتی کہ اب کوئی بھی ایسی ایسی بات ہو نائلہ پھر سنہ سے کہتی ہے کہ تم اپنی ماں کو یا اپنے باہی کو کال کرو کہ وہ تمہیں آگر لے جائیں سنہ کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی اس گھر سے اور میں ایک ایک کو دیکھ لوں گی آپ لوگوں کو اور ہم ساتھ خود کو کیا سمجھتا ہے آپ کا بیٹا کہ میں سکون سے رہوں گا اور میں اسے سکون سے کبھی جینے نہیں دوں گی اور یہ سب آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں اور اس ڈرامے میں سب سے عجیب بات جو مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ دن سے رانیا اور اس کی ماں کو ایک ہی سوٹ پینا ہوئے ایک ہی کپڑے پینے ہوئے ہم از کم ان کے کپڑے تو چین جونے چاہیے اور رانیاں بہت زیادہ میک کپ میں ہوتی اس کے بال بھی بنے سوری ہوتے ہیں تو اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے کوئی ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو تھوڑی سی اس میں اس طرح کی چیننگ دکھائی جائے جو ریل لگے تو کیا اس ڈرامے میں آپ نے بھی کچھ ایسا محسوس کیا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کے کمنٹ کے مجھے انتظار رہے گا ملوں گے انشاءاللہ کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ